ہم اپنی ٹائپس آف ریزننگ والی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس موڈیول میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ ہم نے انڈکٹیو ریزننگ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سپیسیفک ٹو جنرل ہوتی ہے یعنی آپ سپیسیفک انسٹانسز اکٹھے کر کے ان سے ایک جنرلائزیشن کی طرف جاتے ہیں ڈیڈکٹیو ریزننگ اس کا اپوزیٹ پراسس ہے جس میں آپ ایک جنرلائزیشنز کو استعمال کرتے ہیں اور سپیسیفک کی طرف موڈ کرتے ہیں سپیسیفک کیسز کو ایکسپلین کرتے ہیں اپنی ریزننگ میں سو آپ کے سوچنے کا ایسا عمل جس میں آپ کسی جنرل آئیڈیا کو لے کے کسی سپیسیفک کنکلوزن پہ پہنچنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ میں کہوں کہ تمام انسانوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد کہوں کہ احمد ایک انسان ہے اور پھر اس سے نتیجہ خص کروں کہ اس کا مطلب ہے کہ احمد کی بھی دو آنکھیں ہوں گی جنرلائزیشن پہلے لی جنرلائزیشن کیا ہے کہ تمام انسانوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں یہ ایک جنرلائزیشن ہے پھر اس کے بعد اس سے اگلا پرمیس کیا جوڑا کہ احمد ایک انسان ہے اور پھر میں نے یہاں سے ان دونوں کو ملا کے یہ کنکلوڈ کیا کہ کیونکہ احمد ایک انسان ہے لہٰذا احمد کی بھی دو آنکھیں ہوں گی یہ آپ ایک جنرلائزیشن تھی پہلے کہ تمام انسانوں کی دو آنکھیں ہوتی ہیں سپیسیفک کیس آگیا احمد اور اس کا انسان ہونا اور اس سے پھر میں نے یہ آگے کنکلوڈ کیا کہ کیونکہ احمد بھی انسان ہے لہٰذا اس کی بھی دو آنکھیں ہیں اب اسی مثال کو میں ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں ریسرچ کی تمام کتابیں سامپلنگ پہ ایک چیپٹر رکھتی ہیں یہ ایک جنرلائزیشن ہے کہ ریسرچ کی جتنی بھی کتابیں ہوں گی ان میں سامپلنگ پہ ایک چیپٹر ہوگا یہ جو کتاب میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی ریسرچ کی کتاب ہے یہ اس کا سیکنڈ پرمیز ہو گیا یہ اب سپیسیفک کیس آگیا میرے پاس کہ جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ ریسرچ کی کتاب ہے اب تمام ریسرچ کی کتابوں میں سامپلنگ پہ چیپٹر ہوتا ہے جو کتاب میرے ہاتھ میں یہ بھی ریسرچ کی کتاب ہے لہٰذا اس سے میں یہ ایک انکلوڈ کرتا ہوں کہ اس میں بھی ایک چپٹر سامپلنگ پہ ہوگا آپ نے جنرلائزیشنز کا استعمال کیا جنرلائزیشنز کو ایک سپیسیفک کیس پہ اپلائے کیا اور کنکلوڈ کر لیا یہ جو میکنزم تھا دیکھئے کہ ہم جنرلائزیشنز سے شروع ہوئے اور ایک سپیسیفک کیس پہ آکے اس کو کنکلوڈ کر لیا اگر آپ اس طریقے سے اپنے ریزننگ کے میکنزم کو چلاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ کا طریقہ جو ہے سوچنے کا وہ ڈیڈکٹیو ہے یعنی اس میں ضروری بات یہ ہے کہ جنرلائزیشنز پہلے سے موجود ہوں گی جبکہ آپ دیکھیں انڈکٹیو پروسس میں جنرلائزیشن نہیں تھی آپ کے پاس سپیسیفک انسٹانسز تھے جن کوئی استعمال سے آپ ایک جنرلائزیشن کی طرف گئے یہاں پہ جنرلائزیشنز پہلے سے موجود ہیں اب اگر میں اس کو تھوڑا اور براڈ سینس میں آپ کے سامنے رکھوں اب دیکھئے جتنے لاز ہیں یا تھیوریز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ بنیادی طور پہ جنرلائزیشنز ہیں جو فلسفرز نے ایک پروسس کے بعد لاجکل ایویڈنس کے نتیجے میں یہ جنرلائزیشنز ڈروا کر رکھی ہیں سوشل سائنسز کی تمام تھیوریز اور لاز جنرلائزیشنز ہیں اب ہم جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو ایک پرٹیکلر انسٹانس لیتے ہیں ایک خاص مثال ایک سیچوئیشن لیتے ہیں جس میں ایک پروبلم لیتے ہیں اور اس پروبلم کے اوپر ایویڈنس سے کٹھا کر کے وہ پروبلم ایک سپیسیفک ہوتا ہے اس پر ایویڈنس سے کٹھا کر کے جنرلائزیشن کے لاجک کو یعنی جو بھی تھیوری اس کے بیک اینڈ پر کام کر رہی ہوتی ہے یا لا اس کے لاجک کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس پیسیفک کیس کو ایکسپلین کرتے ہیں کانٹیٹیٹیو ریسرچ میں ہم ہمیشہ آپ دیکھیں تو یہی میکنزم آفریزنگ استعمال کرتے ہیں کہ ایک سپیسیفک انسٹانس لیتے ہیں ایک آلڈی اسٹیبلش تھیوری لیتے ہیں اس کیس کو ایمپیریکل ایویڈنس کلیکٹ کرتے ہیں اس میں سے جنرلائزیشنز کو ویریفائی کرتے ہیں تو یہ جب بھی اس طریقے سے آپ ریسرچ کریں گے تو آپ اس کے پیچھے جو ریزننگ کا میکنزم اپنے ذہن میں چلا رہے ہوں گے وہ ڈیڈکٹیو ریزننگ کہلائے گا